اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قبر میں جائے گا اگر کسی کو کمرے کے اندھیرے میں پتہ چل جائے کہ یہاں ایک سانپ ہے ان بہادرِ اس رات کمرے میں رات گزار دے اندھیرہ بھی اور پتہوں کے ایک سانپ ہے اور یہ ضروری نہیں کہ وہ دسی بھی صحیح ہے ہو سکتا ہے نا دسے اور ہو سکتا ہے اس پہ حملہ آور نہ ہو لیکن رات نہیں گزارے گا نہیں گزارے گا اور سچے نبی نے بتایا ہے جو شخص زکاة نہیں دے گا قبر کے اس اندھیرے کمرے کے اندر صرف سانپ نہیں ہوگا بلکہ دنجہ ہوگا اتنا زہریلہ ہوگا کہ اس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں اور اس کے موہ کے پاس دو نکتے ہوں گے جو اس کے اور زریلے ہونے کے نشانی ہیں اور وہ آئے گا اور اسے لپٹ جائے گا اور اس کے سامنے والے چہرے کے حصے پسے پکڑ کر کہے گا یہ وہ تیرا خزانہ ہوں جو تس کو تو اکٹھا گیا کرتا ہے یہ اللہ کے سچے نبی نے بتایا ہے اور سب کچھ بتایا ہے اس امت کی خیرخائی میں سب کچھ بتایا ہے اس امت کی خیرخائی میں اس لئے کہ وہ نبی رحمت بن کے آیا ہے اس نبی کے ساری تعلیمات اس انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے کہ اس سے پہلے کہ دھوکہ کھا بیٹھے اور اس سے پہلے کہ اس مسیبت سے اس کا واسطہ پڑے اپنی حفاظت کی شکل اختیار کرنے کہ یہ دولت جسے ہی اکٹھا گیا کرتا تھا جمع کر رہا ہے جمع کر رہا ہے اور اتنی حوث ہے روز گنتا ہے کتنے ہو گئے روز گنتا ہے کتنا ہو گئے ایسا دولت سے کچھ اس کا دل لگا ہے جیسا لگتا ہے یہ ہمیشہ دولت اسے ساتھ رکھی گی یہ خطمہ میں ڈالا جائے گا جانتے بھی ہو یہ خطمہ ہے کیا چیز یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو جسموں تک نہیں پہنچے گی دلوں تک اس کی رسائی ہو یہ وہ ہے کرتے جل جا رہے ہیں مالک اٹھا تمہیں رزیزو بدترین بخل ہے کہ فریضہ زکاة اور جہاں جہاں ان مالدار صاحب اعمال کے لیے واجب خرش کرنا وہاں خرش نہ کرتا یہ دولت اس کے لیے مصیبت ہے یہ دولت اس کے لیے مصیبت ہے تمہیں رزیزو اگر اس دولت کو پاک کرنا ہے اس مال کو پاکیزہ بنانا ہے اس مال کو مبارک بنانا ہے تو فکر ہو کہ اس میں اللہ کا حق واقع نہ رہے اس میں اللہ کے بندوں کا حق واقع نہ رہے کل قیامت میں اللہ کے بندے اس سے مطالبہ کریں گے اپنے حق کا کہ دنیا میں انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا مخلوق کا حق ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر باز لوگوں کو اپنا مخزن بنایا ہوتا ہے جنہیں اللہ اپنی نیمتیں دیتا ہے اور ان کے واسطے سے امت میں مخلوق میں وہ چیزیں تقسیم ہوتے رہتی ہیں جب تک یہ تقسیم کرتا رہتا ہے اللہ بھی دیتا رہتا ہے اور جب یہ اپتانے لگتا ہے اللہ بھی اس سے یہ توفیق اور یہ دولت شین لیتا ہے یہ تو خوش نصیب ہے اللہ نے اسے اپنا خزانہ بنایا ہوا ہے اور اسے دے رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے تقسیم کروا رہا ہے ہے تو اللہ کا اور اللہ اس کے ہاتھ سے تقسیم کرا کے اسے نوازنا چاہتا ہے جب تک تقسیم کرتا رہے گا اللہ اسے اور دیتا رہے گا جہاں اس نے تنگی اور بخل کا مظاہرہ کیا اللہ کسی اور پہ حوالے کر دے گا یہ کونسا آسمان سے گرہ ہے اللہ کسی اور کو دے دے گا اور اس کو یہ سعادت بخشے گا تو میرے عزیزوں یہ تو بہت خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مال دے اور پھر خرش کرنے کی توفیق اور پھر خرش کرنے کی توفیق